موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سبی کا خیر مقدم ہے اے ایٹین تلنگانا نیوز پر آج بروز منگل یعنی تیوسرے بتاریخ ساٹھ ڈسمبر کا دن ہے آئین ناظرین دیکھتے ہیں اے ایٹین تلنگانا نیوز کا خاص خبر نامہ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب تلنگانا ریاست میں کرونا وائرس کیسز اچانک سے کسیر تعداد میں سٹوڈنس کے درمیان پاؤزریف پائے گئے تلنگانا ریاست کے مختلف سکولز گروکولز اور کالیجز میں سٹوڈنس کے گروپس جیسے بیس سے چالیس یا اسے زیادہ کے درمیان پاؤزریف پائے جا رہے تھے سٹوڈنس اسی بیچ رنگا ریڈی زلے سے بھی کرونا وائرس پاؤزریف پائے گئے سٹوڈنس پیر کے دن ذرائع کے مطابق چار سٹوڈنس جو گورنمن ہائی سکول سے تھے مامری پلی گاؤں ناندی گاما منڈل سے تعلق رکھتے ہیں وہ کوویڈ نائیٹین پاؤزریف پائے گئے ایڈوکیشن ایتھارٹیز نے کہا تمام سٹاف میمبرز اور دگر سٹوڈنس نیگٹیف پائے گئے واضح ہے ایک مہنے کے اندر پانچ مرتبہ سٹوڈنس کے درمیان کرونا وائرس پاؤزریف کیسز کی خبر دیکھنے ملی نویمبر کے اکیس تاریخ سے تلنگانہ ریاست میں پائے جانے والے سکولز اور کالیجز کے سٹوڈنس کی پاؤزریف کیسز کی گنتی اب ایک سو انسٹ ہو چکی ہے کرونا وائرس ووا پھیلنے کی خبر پہلی مرتبہ وائرہ ٹاؤن خمم زلے سے درچ کی گئی تھی جہاں اٹھاوی سٹوڈنس کوویڈ نائیٹین پاؤزریف پائے گئے تھے گورنمنٹ ریزیڈنشیل سکول میں وہ کوویڈ نائیٹین متاثر ہوئے تھے ہائیدربار ٹرافک پولیس کے جانب سے گاڑیوں کی خاص تلاشی کی مہیم کے دوران ایک بائیک زبط کیے کاچگڑا ٹرافک پولیس کے جانب سے امبر پیٹ پر جس پر ایک سو انسٹی چالان پینڈنگ تھے بائیک زبط ہونے کے بعد بائیک پر سوار شخص در کے مارے وہاں سے فرار ہو گیا تھا واز رہے بائیک پر مختلف خانون کی خلاف فرضی کرنے پر چالانات آیت کیے گئے تھے پولیس کے مطابق وہ بائیک پی رتنیا کے نام پر ریجسٹرڈ ہے سگنل توڑنے بنا ہیلمٹ کے چلانے ٹرپل رائڈنگ کرنے غلط پارکنگ نو انٹری زون میں گاڑی چلانے چالان آیت کیے گئے ایک سو انسی چالان میں سے ایک سو پچاس چالان بنا ہیلمٹ کے بائیک چلانے پر آیت کیے گئے ایک سو انسی چالان پر بیالیس ہزار چار سو پچیتر روپے جرمانہ ادا کرنا باخی ہے میڈی پلی پولیس ٹیشن کے سب انسپیکٹر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے دس ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے رجا گوڑا پولیس کمیشنر ایٹ میں منگل کے دن یعنی آج انٹی کرپشن بیورو نے رنگے ہاتھوں پکڑا سی ایچ یدہ کری راجو کو رشوت لیتے ہوئے نالکہ پرشان کے پاس سے جو بدو پلی میچل ملکاج گری زلے سے ہے یہ رشوت مانگنے کی وجہ بتائی گئی کہ ڈیسمبر کی پہلی تاریخ کو ایکسڈن کیس درچ کیا گیا تھا اسی تعلق سے سعودہ کرنے تمام رشوت کی رخم ضبط کلی گئی جب کیامیکل ٹیسٹ لال میں تبدیل ہوا اور ایس آئی کو گرفتار کلیا گیا ڈیسمبر سات تاریخ ساڑھے پانچ بجے تک کی ریپورٹ کے مطابق تلنگانہ ریاست میں پچھلے چوبیس گھنڈوں میں دو سو تین نئے کوویڈ نائیٹین کیسز درچ کیے گئے فلال تلنگانہ ریاست میں کرونا وائرس کے ایکٹیف کیسز تین ہزار آٹھ سو باون ہیں سامپل ٹیسٹ گئے گئے چالیس ہزار سات سو تیس اور جیجمسی حدود یعنی ہائی درباد میں ستیہ سی کوویڈ نائیٹین پوزیف کیسز درچ ہوئے رنگانہ ریڈی میں انیس کیسز درچ کیے گئے کوویڈ نائیٹین پوزیف کے بینگلور سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر جو اومیکرون ویرین سے متاثر یعنی پوزیف پائے گئے تھے وہ حالی میں ٹھیک ہو گئے ہیں اور نیگٹیف پائے گئے تھے پھر دوبارہ وہ کرونا وائرس کے لیے پوزیف پائے گئے اندیا میں پہلی مرتبہ پائے جانے والی دو اومیکرون ویرین سے متاثر افراد میں سے ڈاکٹر ایک تھے اور دوسرا شخص ساؤت آفریکہ کے شہری تھے جو کارنٹائن ہونے کے بعد دوبائی کے لیے روانہ ہوئے ابرار، فیشن فابرکس، ملٹی برینڈڈ فیشنبل ٹیکسٹائل شوروم، ریمنز، ریڈن ٹیلر، سیاہ رام اور ڈک جیم جیسی کمپنیز کا کلر فل کلیکشن، سوٹنگز، شرٹنگز کے علاوہ ڈیزائنر شیروانی، ڈیزائنر سوٹس، جوتپوری، صدری، کورتا پاجامہ اور پگڑی بہترین سلوائی کے ساتھ آپ کی ہر پسند کا لحاظ واجبی دام میں بلکل ہی نئے سٹوک کے ساتھ آپ کی تشریف آوری کے منتظر بدلتے فیشن کے ہم خدم ابرار، فیشن فابرکس، موسا بولی، بیسائیڈ پستہ ہاؤس، حسینی علم روڈ، حیدراباد